دوستوں آپ نے کعبے کے اوپر کالے کپلے کو ضرور دیکھا ہوگا جس کپلے سے پورا کعبہ ڈھکا ہوتا ہے اس کپلے کو کسوا کہتے ہیں اس کسوا سے جڑے کچھ فیکٹس ہیں جنہیں آپ کو ضرور جاننا چاہیے تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ظل ہجہ کے نوے دن کالا کپڑا بدلا جاتا ہے اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے یہاں کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو ضرور جاننا چاہیے نمبر ایک ہر سال جب کعبے کا کپڑا بدلا جاتا ہے تو یہ کچھ خاص لوگوں کو سمبان کی بات کے لیے ہدیے میں دیا جاتا ہے جبکہ کچھ لوگ اسے حاجیوں کے ساتھ بھی باٹھتے ہیں جو حج کرنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں نمبر دو کسوہ کپڑے کو سیتالیس ٹکڑوں میں باٹا جاتا ہے اور پورا کسوہ لمبائی میں لگ بھگ چھے سو اٹھاون ورگ فوٹ کا ہوتا ہے اور اگر بات کی جا اس کے وزن کی تو اس کا وزن قریباً چھے سو ستر کلو کا ہوتا ہے جس میں شد سونے کے دھاگے لگے ہوتے ہیں اور ان سونے کے دھاگوں کا وزن پندرہ کلو گرام تک کا ہوتا ہے نمبر تین کعبہ شریف کے کور کا رنگ الگ الگ خلیفاؤں اور بادشاہوں کی حکومت کے دوران بدلتا رہتا تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ سفید رنگ کا تھا بعد میں لال رنگ کا ہوا پھر ہرے اور آخر میں کالے رنگ کا استعمال ہونے لگا نمبر چار یمن کے ایک شخص اسد الہمیری کعبہ کو کور کرنے والے پہلے شخص تھے پرانے زمانے میں الگ الگ قبیلے باری باری سے پویتر کعبے کو کور کرتے تھے قبیلے کے لیڈر کعبے کی دیواروں کو ڈھکنے کے لیے کچھ چھوٹے پردے بھی لاتے تھے نمبر پانچ پورے کور کو بنانے والا کپڑا بغداد عراق یمن اور مصر سے آتا ہے مصر کے وائس روائے محمد علی پاشا نے اس کور کو بنانے کی پکریہ بنائی تھی اور ترکی حکومت سے الگ ہونے کے بعد اپنے راج جی کو یہ ذمہ داری دی تھی تو دوستوں کعبے کے اوپر کالے کپڑے کے بارے میں پانچ فیکٹس یہ تھے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان روچک فیکٹس کے بارے میں پتا چل جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں